نمشکار آپ کا پھر ہمارے چینل پر ایک بار پھر سواگت ہے آج ہم جس وشے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی سمشیہ ہے جیسے ہم ہر ویڈیو میں آپ کے لیے ہر ایک بڑی سمشیہ جو آج کل چل رہی ہے ہمارے سواستے سے سمبندیت اس کو ہم لے کر آتے ہیں تو اس وشے کو آج جو وشے رہنے والا ہے ہمارا وہ ہے بالوں سے سمبندیت جو ہمارے ہیرز ہیں ہیرز ہیں ان سے سمبندیت جو ہے وشے رہنے والا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا آپ سبھی کو کہ جو نئے ویورز ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انہی جو ہمارے پلیٹ فارم ہے فیس بک ٹویٹر یا انسٹاگرام ان سب پہ آپ ہمیں فالو اپ کریں لائک کریں تو ہمارے پیج کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں ہم سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو اور اپ ڈیٹس ملتے رہیں تو آج جو وشے ہم شروع کریں گے اس کے لئے آپ یہ ویڈیو جو ہے سکپ مت کیجئے گا پورا ویڈیو دیکھئے گا اور اس پہ کمنٹ بھی کیجئے گا اور ہم سے کانٹیکٹ بھی کیجئے گا تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا وشے تو آج کا وشے رہنے والا ہے جو ہے بالوں سے سمبندیت ہیر فالس کی بال اڑنے کی یا بال گرنے کی یا پھر جن کے اڑ چکے ہیں یا پھر کسی بھی پرکار کی بالوں میں الرجی ہے جو ہے آج کل الرجیاں بھی بہت چلی ہوئی ہیں جو سر میں ہیڈ میں بالوں کے بیچ میں ہوتی ہیں اور بال بالکل ہلکے ہو جاتے ہیں یا ایس میں سفید ہو جاتے ہیں بالوں سے سمبندیت کوئی بھی سمسیہ ہو یہ سب بھی ماتوں بہنوں یا بھائیوں میں سب میں برابر ہوتی ہے آج کل ہمیں دیکھنے کو آتا ہے کہ یہ بہت فیلی ہوئی ہے اس میں جو ہے کارن کیا ہے سب سے پہلے تو کارن ہے کہ ہمارا کھان پان جو کی ہر روگ میں وشیش جس کا مہتو رہتا ہے کھان پان کی وجہ سے ہمارے ہیر فالس ہوتے ہیں اور بال سفید ہوتے ہیں یا بال جھڑ جاتے ہیں یا کوئی بھی الرجی آتی ہے پھر دوسرا وشیش کیا ہے کہ ہمارے جو جس چھتر میں ہم رہتے ہیں وہاں کا پانی وہاں کا واتاورن وہ بھی پردوسیت ہو چکا ہے اس وجہ سے یہ سمجھیں رہتی ہیں تو ہم جب بھی یہ سمجھیں ہمارے کو فیس ہوتی ہیں یا تو بال جھڑتے ہیں یا ایس میں سفید ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی الرجی ہوتی ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں ہم سیمپو کھریتے ہیں آج کل سبھی سیمپو اپیوگ ملاتے ہیں تیل اپیوگ ملاتے ہیں بالوں کے لیے تاکہ بال ان کے ٹھیک رہیں لیکن باجار میں جتنے بھی بڑے برینڈ ہیں جتنے بھی ویدیشی برینڈ ہیں یا سفدیشی بڑے برینڈ ہیں سبھی سیمپو کیمیکل سے بناتے ہیں تو سیمپو میں بہت ہی بھرمار کیمیکل ہوتے ہیں کیونکہ آئر وید میں کوئی بھی جھاگ والا یا کیمیکل والا سیمپو بنانے کا فورمولا نہیں ہے آئر وید کے نام پر بھی بہت لوگوں کو ٹھگا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ آئر ویدک سیمپو ہے آئر ویدک سیمپو ہے تو ان میں بھی کیمیکل ہوتے ہیں اور جب ہم ان کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ سمسیہ اور بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہونے کے بجائے تو ماتائیں بہنیں اس کو بہت زیادہ اپیوگ ملاتی ہیں ڈیلی سیمپو کو اپیوگ ملاتی ہیں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں ڈیلی روٹین میں ویسے تو سیمپو اپیوگ میں لانا ہی نہیں چاہیے ہمارے بال زیادہ خراب ہیں یا پھر ہم چار پاس دن میں ایک بار ہی سیمپو کا اپیوگ کریں بالوں میں اور تیل کا ہم ڈیلی اپیوگ کر سکتے ہیں تو آج میں جس ہمارے پروڈکٹ یا جس سولیشن کی بات کرنے والا ہوں وہ بالوں سے ہی سممندت ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ جو بالوں کا جو فنکشن ہے جو وہ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے جتنی بھی ہماری گروت کی گرنتیاں ہیں جیسے ناکھن ہیں یا ہماری ہائٹ بڑھنا ہماری سیہر ٹھیک رہنا اور بالوں کی گروت ہونا ایسی چیزوں بالوں کا سفید ہونا بالوں میں کوئی بھی الرجی ہونا یا جھڑنا ایسی چیزیں ہماری کڈنی پر ڈیپینڈ رہتی ہیں جو ہماری کڈنی ہے اس پر ڈیپینڈ رہتی ہیں تو آپ کڈنی یا جو گردہ ہے اس کی دیکھ بال اچھے سے رکھئے گا کیونکہ اس میں ترل پدارت پانی کا ویسیس کر رول ہے آرہو اپنے گھر سے ہٹائیے گا اور کھان پان ٹھیک رکھئے گا تاکہ آپ کی کڈنی سوست رہے تو آپ کا جو آل آور سوستہ ہے بالوں سے سبمندی سمجھ سے ہے اوٹومیٹک ٹھیک ہونے لگے گی اور آپ کے بال بالکل سوست رہیں گے کالے رہیں گے بھرپور رہیں گے لیکن پھر بھی اگر ہم سمپو اپیوگ میں لانا چاہیں تو کون سا سمپو اپیوگ میں لائیں стало میں آپ سے ریکمنڈ کروں گا کہ کوئی بھی سمپو ایسا جس میں بلکل بھی کیمیکل نہ ہو اس کو چیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں جھاگ نہ ہو جھاگ نہ ہو ایسا سمپو آپ اپیوگ میں لائیں لیکن اس میں ایک سمجھے آتی ہے جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں جھاگ نہیں آتا تو ہم لگاتے ہیں تو پتا کیسے چلے گا تو اس میں کیا ہے کسی بھی ہربل یا آئر ویدک سیمپو میں اگر جھاگ لے کر آنا ہے کسی بھی سیمپو میں تو ایس ایل ای ایس نام کا ایک کیمیکل اپیوگ میں ہوتا ہے جو باجار میں اپیوگی سیمپو ہیں آئے ہوئے ہیں ان میں وہ پرچور ماترہ میں ہوتا ہے لیکن جو آئر ویدک ہربل جو پیور رہیں گے ان میں کم جھاگ آئے گا یعنی اس کو تھوڑی ماترہ میں اپیوگ کیا گیا ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ہمارا پروڈکٹ جو ہے یہ ہے ہمارا گویانس برینڈ آپ دیکھ رہے ہیں گویانس گوڈن سیمپو گویانس گوڈن سیمپو کے نام سے یہ سیمپو آتا ہے ہمارا آپ ہماری ویڈیو میں بھی اس کے فوٹوز دیکھ رہے ہیں اس کے اپیوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ گوھر سے دیکھئے گا ان کو بھی تو گویانس گوڈن سیمپو کا آپ اپیوگ میں لا سکتے ہیں نہیں تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ چار پانچ دن میں ایک بار لائیں اس میں ہم نے جو ہے گائیں کے گویوں کا اپیوگ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں گوجرن ہے اور ایلو ویرا ہے گائیں کے گوی ہیں آولا ہے سیکا کا یہ ریتھا ہے نیم ہے پانی ہے پانی تھوڑی ماترہ میں پاک ویدی کے لیے اپیوگ ملایا جاتا ہے اور اس میں تھوڑی ماترہ میں ایسا لیے ایسا ہے جتنا آپ کو نقشان نہ دے تاکہ آپ کو لگاتے سے میں پتا چلے اس میں بجار کی طرح پورے جھاگ نہیں آئیں گے تھوڑے ہلکے جھاگ آتے ہیں تاکہ آپ سیمپو کو اپیوگ کر پائیں اور یہ بہت ہی بیٹر سیمپو ہے اس کے بہت بیسٹ ریزلٹس ملے ہیں میرے خود کے بال اوڑ رہے تھے تو اسی سیمپو سے اور ہمارے تیل سے ہم نے روکے ہیں تیل کی میں ایک الگ ویڈیو بنانے والا ہوں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا فال اوپ کر لیجئے گا ہمارے پیج کو اور لائک کر لیجئے گا تاکہ آپ کو تیل کی ویڈیو بھی مل جائے تو یہ سیمپو آپ اپیوگ ملا سکتے ہیں اس سیمپو میں بہت اچھی خوشبو بھی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ گائیں کے گوے اپیوگ کی ہیں تو اس میں کوئی بدبو آئے گی ایسا کچھ ہوگا میں سنوں رہا ہوں بہت اچھی خوشبو ہے اور یہ بلکل تھوڑا سا پیسٹ جیسا بھی ہے دیکھئے گا میں نے تھوڑا سا بون ڈالی ہے یہ ہاتھ پہ رک گیا ہے تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بلکل آپ کے بالوں کو ملائم اور ایک دم ایک دم بڑیا بنا دے گا اور آپ کے بال اگر جھڑتے ہیں یا پھر سفید ہو گئے ہیں ایسا میں یا کوئی بھی ایلرجی ہے کسی بھی پرکار کی تو آپ اس سیمپو کو اپیوگ ملا سکتے ہیں یہ سیمپو ہمارا 100 ایمل اور 200 ایمل دو پیکنگ میں آتا ہے آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں ہمارے دیوے نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں ہمارے ایڈرس پر ویجٹ کر سکتے ہیں جیسا میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں آپ ہمارے نمبر پر وٹس اپ کریں یا کول کریں تو ہم آپ کو یہ اول انڈیا پورے بھارت میں جو ہے کوریئر سرویس ہے ہماری وہاں پر میں آپ کو اپلبد کرواؤں گا یہ اگر آپ ہمارے سے سمپرک کریں گے آپ ایک بار اس کو اپیوگ کر لیں گے تو بار بار اس کو اپیوگ کریں گے اگر آپ اس کو لگاتار ایک سے ڈیڑ مہینہ اپیوگ میں لے کے آتے ہیں تو آپ کے بال جھڑنے اوٹومیٹک ہی کم ہو جائیں گے تو میں آپ کو ریکمنٹ کرنا چاہوں گا جو ہے گویانس گو دھن سیمپو آپ اپیوگ میں لائیے گا ہمارے فلپ کارٹ اور ایمیجن پہ بھی یہ پروڈکٹ ایویلیبل ہے آپ وہاں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں لیکن ان پلیٹ فارمز پہ کمیشن الگ لگتا ہے تو آپ ہمارے سے اگر مگاتے ہیں تو آپ کو وہ کمیشن نہیں لگے گا تھوڑا سا سستہ پڑے گا تو ہم ریشیلر اور ہمارے دکاندار بھائیوں کے لئے ویشے چھوٹ رکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ یہ آج بالوں کا ویشے تھا کیونکہ بالوں کی سمسیہ بڑی وکٹ ہے اور ہمارے سماج میں اس پروڈکٹ کی بھی بہت ہی ضرورت ہے اس لئے ہم نے یہ پروڈکٹ لانچ کیا ہے ایسے ہی اچھے پروڈکٹ ہم لاتے رہیں گے آپ جب ہمیں سمپرک کریں گے فون نمبر پہ تو ہم آپ کو پوری لسٹ بھی سوچی بھی اس کے ساتھ بھیجتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور ہمیں سجھاؤ بھی دیجئے کیونکہ گیان سب کے پاس ہے تو اسی ویشے کے ساتھ جائے گو ماتا جائے گوپال